بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ آج ہم سال کریں گے نمریکل پراؤڈم چپٹر نمبر سکس تو فرس نمبر جو نمریکل ہے وہ ہے امین ہیس پولڈ اکار اکارٹ رو ترٹی فائب میٹر اپلائنگ پولس اک تری ہنڈ نیوٹن فائنڈ ڈا ورکڈن بائی دمین فرس نمبر نمریکل کیا ہے فرس نمبر نمریکل جو گیون ڈیٹا ہے ایک ہمارے پاس فورس ہے ٹھیک ہے فورس ہمارے پاس ہے 300 نیوٹن دوسرا ہمارے پاس جو گیون ہے وہ ہے ڈسپلیسمنٹ اور وہ ہے کتنا ترٹی فائب میٹر صحیح ہے اور ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے فائنڈ ہم نے ورک ہو رہے تو یہ ہو جائے گا سیلوشن تو ہمیں پتہ ہے ورک ہمیں کسے کہتے ہیں فیزکس میں جب ہم کسی بارڈی فائب فورس اپلائی کرتے ہیں اور بارڈی اس پورس کی ڈائریکشن میں موشن کرتے ہیں مطلب ڈسپلیسمنٹ کور کرتے ہیں تو اس کو ہم پھر کیا کہتے ہیں ورک ٹھیک ہے ورک ہمارے پاس برابر ہوتا ہے کس کا دیکھے ادھر ورک برابر ہوتا ہے فورس انٹو ڈسپلیسمنٹ ٹھیک ہے سو دپرانکٹ فورس انڈسپلیسمنٹ اس کارڈ ورک اور ورک اسید تو بیڈن میں دا فورس اپلائیڈ انا بارڈی ان بارڈی کورڈ دسپلیسمنٹ انڈا دائریکشن آف تا فورس اوڈ ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ہم نے ادھر ورک فائنڈ کرنا ہے تو ورک ہمارے پاس برابر ہو جائے گا یہ تو ہوگی اور کا ڈیفنیشن تو ورک برابر ہو جائے گا فورس ہے 300 ملٹیپلائیڈ ڈسپلیسمنٹ ہے 35 ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا اس کو اگر کلگلیٹ کریں گے تو اس سے ہمارے پاس آ جائے گا 10,500 اور فورس کا یونٹ کیا ہے نیوٹر اور ڈسپلیسمنٹ کا میٹر تو یہ ہو جائے گا 10,500 نیوٹر میٹر اور جال صحیح ہے ورک ہم کسی کہتے فیزکس میں جب فورس اپلائیڈ ہو اور وہ ڈسپلیسمنٹ کرن ڈیریکشن اپ فورس اس کو کہتے ورک یونٹ کیا ہو گیا فورس کا نیوٹر اور ڈسپلیسمنٹ کا میٹر یا جال ورک ہم کب کہیں گے جب ون نیوٹر فورس اپلائیڈ ہو اور وہ ون بیٹر ڈسپلیسمنٹ کر کر رہے باری تو اس کو ہم کہیں گے ون جار ٹھیک یہ ہو گیا چار کار ڈیریکشن نیوٹر نمبر فورس تو یہ ہو گیا گیون ڈیٹا فورس تھا اور ڈسپلیسمنٹ ہمیں پتا ہے کہ ورک فورس اور سپلیسمنٹ کے برابر ہوتا ہے اب ہم کریں گے سیکن نمبر 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 6.2 سیکن نمبر ہے اب لاغ 20 نیوٹر is لیپ 6 میٹر ورٹیکل اپور کالکولیت دا پوٹینشل اینرڈی سٹور تانیت اب دیک ادھر جو گیون ڈیٹا ہے اس میں وہ ہے بلاک کا ویٹ ویٹ ہم بھی و سے ڈی نوڈ کرتے و برابر ہوگا ادھر ویٹ کتنا ہے 20 نیوٹر اور دوسرا جو گیون ہے وہ ہے ہائٹ ہائٹ ہمارے پاس ادھر ہے 6 میٹر اپور ورٹیکل اس کو مطلب لیپ کیا گیا ہم نیوٹ کرنا ہے کس چیز کو potential energy ٹھیک ہے کس کو کرنا potential energy کا توڑا سا definition of sun to potential energy ہم کسی کہتے ہے وہ energy جو position کی وجہ سے body store ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے پوٹنشل energy پوٹنشل پوٹنشل energy پوٹنشل پوٹنشل energy سپوس میں اس مارکر کو ادھر تک لے آتا ہو اس کا کیا کرتا ہو میں پوٹنشل چینج کر دیتا ہو تو اس مارکر میں جو energy store ہوتی ہے دیو to change its position is called potential energy اب ہم question کو solve کرتے تو potential energy ہمیں پتا ہے کہ برابر ہوتا ہے solution potential energy ہمارے پاس چیز چیز کے برابر ہوتا ہے mg into h ٹھیک ہے اب اگر آپ mg کو دیکھ تو weight ہمارے پاس چیز کے برابر ہوتا ہے mg ٹھیک تو یہ ہو جائے گا potential energy weight into height مطلب force into displacement تو یہ ہو گیا potential energy weight 20 newton multiply height 6 meter which is equal to 120 newton meter or john تو یہ ہو گیا numerical second answer numerical number 6 20 to third number numerical is 12 newton his speed of 20 meter per second find a quantity here ایک ہمارے پاس جو given ہے ادھر given data لکھتے ہے given data میں جو weight ہے car کی وہ ہے w is equal to 12 kilo newton ٹھیک ہے اس kilo کو ہم نیوٹن میں convert کریں گے تو یہ جائے 12 multiply kilo ہمارے پاس کس جس کے برابر ہوتا ہے thousand کی into newton تو یہ ہو جائے گا کتنا یہ ہو جائے گا 12 thousand newton دوسرا جو given ہے وہ ہے speed speed کتنا ہے 20 meter per second question ہمیں یہ بات کہتا ہے کہ آپ کیا find کریں یا required کیا ہے kain energy ہم نے اس سے پہلے جو numerical تاؤس میں سمجھ لیا تھا کہ energy جو position کی وجہ سے body میں store ہوتی ہے اس کو potential energy ہے kain kinetic energy وہ energy جو موشن کی وجہ سے body میں ہوتی اس کو ہم کہہ لیتے kinetik energy ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا kinetik energy کا definition mathematical kinetic energy ہمارے پاس برابر ہوتی ہے mv square کے ٹھیک ہے اب md ہمارے پاس ہے m ہمارے پاس کس طرح ہے ہم اس weight سے کیا find کریں m ٹھیک ہے جی گے تو weight ہے 12,000 divide by 10 صحیح ہو گیا تو اس سے ہمارے پاس کیا ہے تو ماس برابر ہو گیا 1200 kg kg ٹھیک ہے آپ دیکھیں kinetik energy ادھر ہم لیکن kinetik energy برابر ہو جائے گا half m ہمارے پاس 1200 multiply v ہمارے پاس کتنا ہے 12 20 sorry 20 square تو یہ ہو جائے گا kinetik energy half 1200 اس کا square تو 400 آ جائے اب ہم کیا کریں 2 1 2 2 6 0 12 تو 600 تو تو kinetik energy equal ہو جائے گا ان دونوں کو multiply کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا 64 24 اور 40 جیرو اب اگر ہم اس کو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے اب اگر ہم اس کو کیا کریں کنورٹ کریں کھلو جال میں تو یہ ہو جائے گا kinetik energy اس 24 کو اگر ہم 1000 سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس یہ آئے گا اور ہمیں پتہ ہے کھلو ہمارے پاس برابر سے ہم نے ماس پائٹ کر دیا ہمیں پتہ ہے kinetik energy کا فارمولا ہے آپ ویس کے ویل اس پوٹ کی اور انسر آگئے نمیرکل نمبر فورت فورت نمیرکل ہے 500 گرام سٹون اپ ویل ایفتی میٹر پر سکن فائن پوٹیش نمیرکل نمبر سکس پوائن فور گیون کیا ہے گیون ڈیٹا لگتے ایک ہے ماس ماس ہمارے پاس ہے 500 گرام اس کو کنورٹ کر لے گی کلو میں تو کس طرح 500 کو ڈیوائیڈ کر رہیں گے 1000 پہ تو ہو جائے 0.5 کیج دوسرا گیون ہے سپیڈ سپیڈ ہے 15 میٹر پر سکن ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے پوٹینشل انرجی کائنیٹک انرجی کو کرنا جو ہو جائے گا سلوشن اب ہمیں پتا ہے کہ کائنیٹک انرجی برابر ہوتا ہے حاف حاف ایم وی سکویر کے تو کائنیٹک انرجی ایک ہو جائے گا حاف ایم ہے 0.5 اور وی ہے 15 تو سکویر تو اس کو ہم کالکولیٹ کریں گے تو ہمارے پاس کیا ہے اگر ہم دیسی مل پوائنٹ ہتم کریں گے تو یہ ہو جائے گا 5 ڈیوائی ٹی اور اس کا سکویر تو 225 ٹیک ہے اب اگر ان دونوں کو ہم کالکولیٹ کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا کیا یہ برابر ہو جائے گا 56 point 25 اور جون تو یہ ہو جائے گا کھائنٹ ہم ہم نے پوٹنشل انرجی کو کس طرح فائنڈ کرنا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ پوٹنشل انرجی ایم جی اور ایج کے برابر ہوتا ہے اب ہمارے پاس جی بھی گیون ہے وہ کانسٹ ہمارے پاس نہیں ہم کس طرح فائنڈ کریں ہم ان دونوں پوٹنشل انرجی اور کائنٹ انرجی کو کمپیر کریں گے پوٹنشل انرجی ایک کائنٹ انرجی ہمارے پاس کس چیز کے برابر ہوتا ہے ایم جی ایج دونوں انرجی ہے اور کائنٹ انرجی ہمارے پاس برابر ہوگا ہاپ ایم وی سکیئر کے اب ہم نے ہائٹ کو فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہائٹ برابر ہو جائے گا ہاپ ایم وی سکیئر یہ جو ایم جی ہے یہ ادھر آکر ملٹیپلائی ہے ادھر آکر کیا ہو جائے گا ٹیوائیڈ تو ایم جی ٹی ہے اب ایم اور ختم صحیح ایم ختم ہو گئے اب ہم نے کس کو فائنڈ کرنا ہے ہائٹ کو تو ہائٹ برابر ہو جائے گا وی ہمارے پاس ہے ٹی تو سکیئر ڈیوائیڈ بائی جی ہے ٹی تو اس کو اگر ہم کالکولیٹ کریں تو ہمارے پاس آئے گا کتنا اس سے ہمارے پاس آجائے گا 11.25 میٹر 11.25 اور میٹر اب ہم اس سے پوٹینشل انرجی کو آسانی سے فائٹ کر سکتے ہمارے پاس پوٹینشل انرجی برابر ہو جائے گا ہمارے پاس ہے 0.5 جی ہمارے پاس 10 میٹر پر سکن سکیر ہمارے پاس 11 انٹو 2 5 صحیح ہے اس کو کالکولیٹ کریں گے تو ہمارے پاس انسر کیا آئے گا ان تینوں کو کالکولیٹر سے کالکولیٹ کریں گے تو ہمارے پاس انسر آئے گا 56 پوائنٹ 25 جول اگر یہ ویلیو اور پوٹینشل انرجی کی ہمارے پاس سیم دیو تو یہ ہو گیا صرف اس میں یہ تھا کہ ہم نے ہائیٹ کو اس طرح فائن کرنا اگر دونوں انرجی ہمارے پاس ایکل ہے تو اس کو کمپیر کریں گے اور اس سے ہم ہائیٹ فائن کریں گے ٹھیک یہ ہو گیا نمبر 4 5 4 5 on reaching the top of the slope 6 meter hi from the bottom a cyclist speed of 1 6 .5 ه get 6 meter see about six meter 1 5 meter per second اور تیسرا کیا ہے تیسرا ہے mass which is 40 kg question ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ کیا find کریں again potential energy and kinetic energy صحیح ہے تو یہ ہو جائے گا solution اب ہمیں پتہ ہے کہ potential energy برابر ہوتی ہے اس کی ایم جی ایچ ایم بھی ہے جی بھی constant ہے اور ایچ بھی تو یہ ہو جائے گا potential energy ایم ہمارے پاس ہے 40 جی ہمارے پاس ہے 10 ایچ ہمارے پاس ہے 6 تین کو مٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس آئے گا کتنا 24 100 جاو اس طرح kinetic energy تو ہمیں kinetic energy کا فارمولہ معلوم ہے کہ half mv square کے برابر ہے تو یہ ہو جائے گا half mv ہمارے پاس ہے 40 v ہمارے پاس کتنا ہے 1.5 اور square ہو جائے گا تو kinetic energy equal ہو جائے گی کس کی ان تینوں کو مٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس آئے گی دیکھ ادھر یہ ہو جائے گا 21's are 2 20's are 40 تو یہ ہو جائے گا 20 multiply اس کا square تو ہمارے پاس آئے گا 2.25 دونوں کو multiply کرتے ہیں تو انسر ہمارے پاس آئے گا کتنا 45 جاو یہ ہو گیا kinetic energy اور یہ ہو گئی potential energy miracle no.6 ہے motorboat moves it has steady speed 4 meter per second ایک تو speed given ہے water resistance acting on it in 400 newton یہ water resistance کا جو force ہے calculate the power what is a power so the rate of doing work is got power مطلب جتنے time میں ہم کام کرتے اس کو ہم کیا کہتے power ٹھیک ہے for a second یا for unit time جو work ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے power mathematical نہیں ہم اس کو لکھتے given data لکھتے numerical سے سب سے پہلا تو given data یہ ہو گیا کہ ایک تو ہمارے پاس given ہے کیا speed speed کتنا ہے 4 meter per second دوسرا given ہے force which is equal to 4000 newton اور ہمیں question یہ کہتا ہے کہ آپ find کیا کریں power کو تو میں نے power آپ کو بتایا کہ the rate of doing work is got power power per unit time جو جتنا work ہم کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں power اور mathematically power برابر ہوتا ہے work دیکھیں divide by time مطلب کیا کہ per unit time جتنا work ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں power تو اب ہمیں پتا ہے کہ work برابر ہوتا ہے کس چیز کا force into displacement divided by t اب ہمیں speed بھی پتا ہے دیکھیں کہ speed ہمارے پاس کیا ہوتا ہے s divided by t تو یہ ہو جائے گا power s divided by t سے ہمارے پاس کیا آئے گا multiply v تو power برابر ہو جائے گا force ہے 4000 multiply v ہمارے پاس speed کتنا ہے 4 تو ان دونوں کو multiply کرتے ہیں تو ہمارے پاس آئے گا power equal ہو جائے گا کتنا for 4016 اور 1000 اور power کا unit کیا ہے watt ٹھیک ہے کیا ہے unit watt اب اگر ہم اس کو kilowatt میں لکھیں تو کس طرح لکھیں گے اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں 14 multiply 1000 again 14000 آئے گا اور watt اب ہمیں پتہ ہے کہ 1000 برابر ہوتا ہے کس کا kilo کا تو یہ ہو جائے گا 16 sorry kilo watt یہ ہو گیا پاور کا دیپی نیشن بھی اور نمیرکل بھی ساتھ پاور ہم کسی کہتے ہیں the right of doing work is called power ٹھیک ہے mathematically work divide by time equal to power ہوتا ہے unit کیا ہوتا ہے اس کا watt ٹھیک ہے تو یہ یہ ہو گیا نمیرکل نمبر 6 ہے ہی میں یہ 6 ہے ٹھیک ہے اب ہم سال کریں گے نمیرکل نمبر 7 نمیرکل نمبر 7 ہے نمیرکل نمبر 7 ہے امن پھول a block with a force of 300 newton through 50 meter in 6 second find the power given data لکھے given data numerical میں ہے کیا given data ہے force 300 newton دوسرا جو given ہے وہ ہے کیا جو displacement cover کیا ہے وہ ہے اور وہ ہے s equal to 50 meter تیسرا ہمارے پاس given ہے time time is 60 second and ہم نے کیا کرنا students power کو تو یہ ہو جائے گا solution اب ہمیں پتا ہے کہ power برابر ہوتا ہے work into time اور اب ہمیں work بھی پتا ہے کہ work برابر ہوتا ہے کس کا force into displacement اور divide ہو جائے گا time to power برابر ہو جائے کس کا force ہے 300 multiply displacement کتنا کور کیا ہے 50 divide time کتنا ہے 60 تو یہ جائے گا 0 cancel 6 60 60 60 60 60 50 30 30 ٹھیک ہے تو ان دونوں کو multiply کرتے ہیں تو ہمارے پاس آجا 50 00 55 25 watt یہ ہو گیا answer ٹھیک ہے نمریکل نمبر 8 8 نمبر نمریکل میں کیا ہے 8 نمبر نمریکل میں ہے 50 kg man move 25 steps up in 20 seconds find the power if each step is 16 centimeter اب question کو غور سے دیکھ ایک تو ہمارے پاس نمریکل نمبر 6.8 میں کیا given ہے mass چاہیے mass کتنا ہے 50 kg دوسرا جو ہمارے پاس displacement ہے نا وہ کیا ہے ایک 25 سیڑھی ہے 25 steps ہے اور ایک steps کی ہمارے پاس جو length ہے وہ کتنا ہے 16 میٹر تو ہم اس کو displacement کس طرح find کریں گے 25 total steps ہے پر steps کی جو length ہے 16 سنٹی میٹر اس کو multiply کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا ڈیوائیٹ کریں گے کس پہ 100 پہ کیونکہ ہم نے اس کو میٹر میں convert کرنا ہے ان دونوں کو multiply کریں گے اور divide کریں گے 100 پہ ہمارے پاس آئے گا 4 میٹر 4 میٹر اب time کتنا ہے ہمارے پاس time ادھر ہے 20 سی صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ steps کو 16 سٹی میٹر ہے ان کو ٹوٹل جو ڈیسٹنس ہے وہ معلوم کرنا ہے اور 100 پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے تاکہ میٹر ہو جائے اب ہم solution پاور ہمیں پتا ہے کہ برابر ہوتا ہے کس کا work into time work into time اب ہمارے پاس جو work ہے work ہمارے پاس force into displacement کے برابر ہوتا ہے ہمارے پاس کیا ہوگا way tick into height divide by time مطلب آپ سمجھ گئے کہ work ہم کسی کہتے کے force into displacement اب ہمارے پاس جو vertical cd ہمارے پاس ہے اس میں جو force ہمارے پاس کیا ہو due to gravity which is wet ٹھیک ہے تو weight into height ہیٹ ہیٹ ہمارے پاس displacement ہے وہ کیا ہے height تو answer ہمارے پاس کیا ہو جائے گا power برابر ہو جائے گا ہمارے پاس برابر ہوتا ہے m g into h divide by t so m ہمارے پاس 50 سمجھ گئے g ہمارے پاس 10 which is constant multiply h ہمارے پاس کتنا ہے 4 meter divide by t ہمارے پاس ہے 20 second 0 0 ختم ٹھیک ہے to 101 to 204 multiply کرتے ہے تو ہمارے پاس answer آئے گا power کتنا 100 watt یہ ہو گیا numerical number 8 numerical number 8 میں اس طرح تھا کہ ایک ہمارے پاس ماس تھا جس کو ہم نے کیا کرنا تھا ایک سٹیپس پہ ہم نے اس کو اوپر مطلب لے جانا ادھر جو ہمارے پاس ٹیپس کی ٹوٹل ہائی تھی ہمارے پاس 4 میٹر کی برابر ہوگی کس طرح اس طرح نائن 6.9 نائن نمبر نمر ہے کلکولیٹ پاور پاور ہم نے فائنڈ کرنی ہے پامپ پاور ہمیں پتہ ہمیں پتہ ہمارے پاس برابر ہوگا ہیدھر کس چیز ہے ایم ہے اور ہائیٹ ہے تو ویٹ ویٹ بھی ہمارے پاس ایک فورس ہے ویٹ انٹو ڈسپلیسمنٹ which is ہائیٹ ڈیوائیڈ بائی ٹائم تو پاور برابر ہو جائے گا ویٹ ہمارے پاس برابر ہوتا ہے ایم جی انٹو ہائیٹ ڈیوائیڈ ختم مطلب ٹین ٹین ختم اس کو مٹیپلائی کرتے ہیں تو پاور ہمارے پاس آئے گا کتنا ٹویل ہنڈرڈ وات یہ ہو گیا نمیریکل نمبر نائن نمیریکل نمبر ٹین دیکھتے ہیں نمیریکل نمبر ٹین ہمارے پاس ہے ہم نے تو ایک کیا فائد کرنا ہم نے پائنٹ ورک ڈن بائی الیکٹر موٹر فیل ٹین تو ہم نے ایک تو پاور کو فائد کرنا ٹھیک ہے اور دوسرا ہم نے کیا فائد کرنا ہے دوسرا ہم نے ایفیشنسی کو فائد کرنا گیون ڈیوائیڈ نمیریکل نمبر ٹین میں کیا ہے ایک ہمارے پاس پاور which is 1 ہارس پاور موٹر یہ ہمارے پاس کتنے وات کے برابر ہوتا ہے 746 وات یہ آپ نیاز رکھنا ہے ٹھیک ہے دوسرا ہمارے پاس ہے ٹائم which is 10 منٹ کتنا ہے 10 منٹ کو ہم سیکن میں کنورٹ کریں گے تو 10 کو مٹیپلائی کریں گے 60 سے which is 600 سیکن تیسرا given کیا ہے height which is 15 منٹ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے work کو ہے اور efficiency کو ہے تو work ہمیں پتا ہے پاور ہمیں پتا ہے work divided by time کے برابر ہوتا ہے تو work برابر ہوگا power multiply time تو work برابر ہو جائے گا power کتنا ہے 746 multiply time کتنا ہے 600 تو work برابر ہو جائے گا کتنا work برابر ہو جائے گا ان دونوں کو multiply کر ے گے تو ہمارے پاس آئے گا 14 44 760 00 جاؤ یہ ہو جائے گا کیا work work ہمارے پاس find ہو گیا اب ہم کیا find کریں گے efficiency کو تو یہ تو ہو گیا work done اب ہم نے کیا find کرنا ہے efficiency so efficiency ہم کس طرح find کریں گے ہمیں معلوم ہے کہ efficiency برابر ہوتی ہے output work done output work done by a system to input work to a system ٹھیک ہے output divided by input ہمارے پاس کیا ہوتی ہے efficiency ہمارے پاس جی ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے input work ٹھیک ہے اب ہم نے output work کو find کرنا ہے تو output work ہم کس find کریں گے ہمارے پاس جی گی ون لیٹر ماس ہمارے پاس کس کے برابر ہے ون کی جی اور یہ ٹینکی ہے یہ ہمارے پاس کتنی لیٹر کی ہے ایٹ ہنڈر لیٹر کی تو ایٹ ہنڈر لیٹر ہمارے پاس کتنے کلو گراؤن ہوگی ون کی جی ہمارے پاس ون لیٹر اب ہم کی کریں گے ان پوٹ ورک تو میں آپ کو بتایا کہ ہم نے معلوم کیا ہے اب ہم آؤٹپوٹ ورک فائنڈ کریں گے تو آؤٹپوٹ ورک ہمارے پاس برابر ہوگا کس چیز کا ورک ہمارے پاس برابر ہوتا ہے فورس انٹو ڈس پیسمنٹ ادھر ہمارے پاس جی انٹو ایچ تو ورک برابر ہوگا ایم ہمارے پاس ہے ایٹ ہنڈرڈ ملٹیپلائی جی ٹین ملٹیپلائی ایچ ہمارے پاس فیفٹین جی ہمارے پاس کیا ہے گریویٹیشنل کانسٹنٹ ایکسلرائشن سوری یہ ایکسلرائشن ہے گریویٹیشنل ایکسلرائشن جس کی ویلو ہمارے پاس کیا ہے کانسٹنٹ تو ورک ہمارے پاس برابر ہو جائے گا اس کو ہم ملٹیپلائی کریں گے تو یہ برابر ہو جائے گا ون لیک ان ٹین 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 اب ہم کیا کریں گے یہ ہمارے پاس ہو گیا آؤٹ پوٹ ورک اب ہم کو فائنڈ کریں گے تو ایفیشنسی برابر ہو جائے آؤٹ پوٹ ورک ہے ٹین 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 ان پوٹ ورک ہے ٹین 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 اور ایفیشنسی کا یونٹ نہیں ہوتا کیونکہ یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ریشن تو اس کو اگر ہم کالکولیٹ کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا کیا ہمارے پاس کالکولیشن سے آئے گا 0.2680 اب ہم کیا کریں گے اس ایفیشنس یہ تو ہمارے پاس ایفیشنسی آگیا ہم نے اس کو کیا کرنا ہے پرسنٹیج میں کس طرح لکھیں گے یہ ہو جائے گا 0.2680 اس کو ملٹیپلائی بھی کریں گے ہنڈڈ سے اور ڈیوائیڈ بھی کریں گے ہنڈڈ سے ٹھیک ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ پرسنٹیج برابر ہوتا ہے کس کا 1 ڈیوائیڈ بائی ہنڈڈ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا 0.0 اس کو ہم ہنڈڈ سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا 26.80 ملٹیپلائی 1 ڈیوائیڈ بائی ہنڈڈ اب 1 ڈیوائیڈ بائی ہنڈڈ کس کے برابر ہے پرسنٹیج کی تو ہمارے پاس اپیشنسی آگئی کیا اپیشنسی برابر ہو گئی 26.80 اور 1 ڈیوائیڈ بائی ہنڈڈ کی جگہ ہم کیا لکھیں گے پرسنٹیج تو یہ ہو گیا سلوشن کرسپ سمجھ گئے ایک تو ہم نے انپوٹ ورک فائنڈ کی وہ ہمارے پاس یہ تھی سسٹم کی اب ہم نے اپیشنسی فائنڈ کر دیئے تو اپیشنسی کا فارمولا کیا ہے آؤٹکوٹ ڈیوائیڈ بائی انپوٹ تو آؤٹکوٹ ورک ہم نے فائنڈ کرنا ہے آؤٹکوٹ ورک ہم کس طرح فائنڈ کریں گے ورک ہمیں پتا ہے کہ برابر ہوتا ہے فورس انٹو ڈسپلسمنٹ کا ادھر فورس ہمارے پاس کیا ہوگا ویٹ ٹھیک ہے اور ادھر ہم نے کیا کیا کہ ہمارے پاس جو گیون میں کوششن میں جو گیون تھا برابر ہوا ہے اوہن لیٹر ون کیجی کے تو جو ٹینکی ہے وہ ایٹھ ہنڈر لیٹر ہے تو وہ ہمارے پاس اس کا برابر ہوگا ایٹھ ہنڈر کے جی کے تو اس سے ہم نے یہ ورک فائنڈ کی پھر ایفشنسی کو کالکولیٹ کی اور پرسنٹیج میں ہم کیل کریں گے کہ اس کو ملٹیپلائی بھی کریں گے ہنڈر سے اور ڈیوائیڈ بھی کریں گے ہنڈر سے سو ون ور ہنڈر ہمارے پاس پرسنٹیج کے برابر ہوگا اور ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس یہ آگیا یہ ہو گیا نمریکل نمبر لاسٹ اینی قیسٹن ریلیٹیڈ ٹو دس نمریکل آپ کمنٹ کر سکتے ہیں میں بھی انسان بیشک مجھ سے غلطی ہو سکتے ہیں تو اگر کوئی مسئلہ ہو کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا رہیں